سب کھاؤ ٹھیک ہے رہنے یہ کھا لو سلام علیکم ایرون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا سب لوکو کرتے ہیں یہاں پہ سٹار یہ ولوگ تو کافی پڑھانا ہے تو یہاں پہ ہرین ہمارے گرہ رہی ہوئی تھی اس کی ماما اور اس کے پاپا گئے ہوئے تھے اور اس کے بھئیہ فلم دیکھنے گئے ہوئے تھے تو یہ شارو خان کی کوئی نئی فلم آئی ہے تو وہ دیکھنے گئے ہیں تو یہ ہمارے پاس تھی بچوں کو یہاں پہ یہ کھانا شانا وغیرہ دی ہے تو اس کے بعد میں نے بنائے ہوئے تھے دہی بھلے تو آج ہم تو کھائیں گے دہی بھلے ویسے کیمہ بھی بنایا ہے ساتھ لیکن میں تو پھر دہی بھلے ہوں تو پھر ساتھ روٹی تو نہیں نا سو اب میں اپنے حضبے سے بھی پوچھتی تھی کہ اگر آپ نے بھی دہی بھلے کھانے تو ٹھیک ہے نہیں تو روٹی بنا دے تو انہوں نے کہا نہیں دہی بھلے ہی ٹھیک ہے سو پھر کھانا کھایا پھر بچے یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا دیر پہلے کھیلتے رہے کھانا چاہنا کھایا ان کو شاور بھگر آگر آیا تو ابھی یہ دونوں لیٹی ہوئی تھی تو میں گزر رہی تھی تو ان کے آنکھوں بھی اتنا میک اپ لگا تھا میں نے کہا میک اپ تو دکھاؤ ذرا دونوں ابھی مزید سے دونوں پکی سے لیا ہے ماشاءاللہ اتنا پھر ساتھ اچھا کھیلتی ہیں تو یہ یہاں پہ ابھی بچے تھوڑا گھر میں بوڑھو رہے تھی تو میں نے کہا چلے نا انہیں پارک لے جاتے ہیں انہوں نے بھی ان کے ماما پاپا نے شام کو ساتھ بجے آنا تھا تو ہم نے کہا چلے تب تک نا ان کو پارک لے جاتے ہیں دیکھیں جس کا پسو جنو ہے وہ دونوں اس کی پسو جنو پر چل کے بیٹھ گئے جس کا ہے وہ پورا راستہ نا پیدل چل کے گئی ہے تو اوپر سے میں نے اس کا اتار دی ہو نا تو ویسے میں دونوں وہ اپنی بیٹیوں کی اسی طرح بٹھا لیتی ہے زیلی نا تو اب یہ بس پرانی ہو چکی یہ تو میں نے کہا چلیں جب تک نہیں چلتی ہے اس کو چلاتے ہیں نا شاید ہو سکتا ہے اسی میں گزارا ہو جائے بھمینا لینی پڑے نہیں اگر زمل کا زیادہ پھر ہوا اگر یہ مسئلہ کہ ٹوٹ گئی تو پھر دیکھوں گے اگر لینی ہوئی تو لوں گی نہیں تو اسی کے ساتھ کیونکہ گاؤں میں ہی تھوڑا سائی در ادھر جانا پڑتا ہے ورنہ تو یہ اب زیادہ یوز نہیں مجھ سے ہوتی ہے اسے مطلب کے یوز نہیں ہوتی ہے اگر گاڑی میں جائے تو پھر میں اس کو یوز نہیں کرتی سو ابھی یہاں پہ بچے تھوڑا دیر کھیلے تھے تو سب کو اسکریم لے کے دی میں نے بھی اسکریم لے لی میں نے تو ہمیں بس لے لی بعد میں میں نے کہا کیوں لے لی لیکن میں گھر سے میٹھا کھا کے آئی تھی سو یہاں پہ نا ایک بات ہو یہ تھی میں بتاتی ہوں ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا یہاں والے ان کو نا پیسوں کا اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں پیسے لینے بڑے ہوتے ہو تو پھر انہیں تھوڑا ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو بلکل نہیں ہوتا پاکستان میں تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے پیسے لینے ہوتا ہے تو خانی کو اتنا شوق پتہ نہیں کہاں سے آگیا ہوئے وہ اپنے پاپا سے پیسے لیتی رہتی ہے یہ جو پانچ ایرو پانچ ایرو تھے کچھ سکے تھے وہ تو انہوں نے دی ہوئے تھے تو ہزبر مجھے کہتے ہیں پچاس ایرو تم نے لیے میرے وائلٹ سے تو میں انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اس پتہ ہے میری صادت کا کہ میں نے مجھے زورت بھی ہو تو میں نے کبھی آپ کے وائلٹ سے پیسے نہیں لیے تو آپ میرے پیزام کیسے لگا سکتے ہیں کہتے ہیں نہیں پتہ نہیں ادھر پڑے ہوئے تھے تو میں نے کہا خانی اس نے لگی کہتے ہیں جائیں میرا بیک جو پڑا ہوا ہے پوپٹ والا اس میں سے نکال لائیں تو ہم گئے ہیں تو پچاس کے بجائے دو سو یور اندر نکلا ہے میں نے کہا آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا دو سو ایرو نکلا ہوا ہے اور آپ تو اپنے پچاس دون رہے تھے میں نے کہا اب یہ باقیوں میں دے دیں اور آپ پچاس ہی رکھیں کیونکہ آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے پچاس ہے اور کب پتہ ہی نہیں چلا کب اس نے پاپا کے وائلٹ سے نکال کے راکھ لے پھر اسے میں نے منع کیا بیٹا پیس چپ بھی لینا ہو پوچھ کے لیتے ہیں کیونکہ بعض اوقات زیادہ نکال لے اور ہی در ادھر راکھ دے بچے ابھی تو چلو اس نے بیگ میں رکھے تھے بیگ باہر بھی جا سکتا ہے گم بھی ہو سکتا ہے تو میں نے کہا بیٹا آئندہ نہ پوچھ کے بابا سے لینے کرنے کہتی ہے ٹھیک ہے پانچ دیس آئیرو کی تو اب ان دونوں بڑی کو بھی عادت پڑ گیا اور اس سے بھی تو وہ اپنے بیگ میں ضرور اتنے رکھتی ہیں سو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ ان کو جمع کرتے ہیں جب زیادہ ہوں گے نا تو میں آپ کو کھلونے لے کے دیا کروں گی اب میں اپنے پیسوں سے نہیں لے کے دیا کروں گی اب آپ کو آپ کے جو جمع کیوں ہیں کریں گے نا انہی سے آپ کی چیزیں بائیں کریں گی کہتی تھی ٹھیک ہے سو یہاں پہ یہ نیکس ڈے کا ویڈیو تھا میں نا ایک میری بیٹی کی اپوائنمنٹ تھی تو وہاں گئی تھی ڈاکٹر کے پاس تو میں نے نا ابھی نا ایک گینٹا تھا تو میں نے ہزبین سے کہا یہاں تھوڑی دیر رکھیں مجھے نا کچھ لینا ہے تو میں لے لیتی ہوں نا ایک بچوں کے ٹفل لینے تھے وہ بھی پساننے آیا سسٹر کا بیگ لینے تھا وہ بھی پساننے آیا یہ دہلیں اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ابھی یہاں پہ میں بیگ ڈونڈ رہی ہوں کیونکہ میرا سمان تو پاکستان جا بھی چکا ہے پہنچ بھی چکا ہے سو یہاں پہ بھی ٹائم بہت تھوڑا تھا تو ایک بات ہے جب ان کا مورنا نہ ہو تو پھر واقعی ہی کوئی چیز اچھی نہیں ملتی اور یہی ہوا ان کا مور تو نہیں تھا لیکن میں ٹائم کے لیے کا چلیں ہوتر جاتے ہیں خیر کوئی فائدہ نہیں وہاں ہم واپس چلے گے اب ہم جا رہے تھے واپس ہم نے کہا ڈاکٹر کے پاس یہ اپائنمنٹ پہلے ہی مجھے نہ تقریباً دس ماہ بعد کی ملی تھی نورمل اے ہے تو چیک اپ تھا تو لیکن نہ وہ مل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کہا تھا پچھلے سال میں نے لی تھی تو انہوں نے پھر جو دی میں نے کہا اب دے 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 لیکن ہے دس ماہ کی تھی لیکن اس دن پتہ نہیں میں گھر میں کوئی چیز ڈون رہی تھی ایون ہم بھی بھول گئے تھے تو اپائنمنٹ کا لیٹر مجھے مل گیا تو میں نے کہا چلیں شکر ہے اور تین چار دن پہلے ہی ہمیں پتا چلا تھا میں نے کہا اتنی پرانی تھی تو چلو مل گیا مرا مشکل تھا یہ بڑگو ترینٹوں میں آئی ہوئے ہیں اتر ہسپیٹل میں آکے تھوڑا سا وہ پرانی یادیں آ رہی تھی کہ جب میں چھوٹی کی دفعہ یہاں چیک اپ کے لیے آیا کرتی تھی کیونکہ کرونا ہوتا تھا تو ہمارے پاس جو ہسپیٹل تھے وہاں دو تھے دونوں طرف گاؤں کے اس طرح بھی گاؤں کے اس طرح بھی ہسپیٹل تھے دو وہاں مجھے اپائنمنٹ نہیں ملتی تھی تو پھر ادھر بڑگو ترینٹوں میں ملی تھی تو یہاں پہ پھر میں آیا کرتی تھی تو وہ سب پورے نومنٹ تھاتی رہی تھی لیکن یہ ہے کہ میری بیٹی ادھر نہیں ہوئی تھی پیدا یہ ہوئی ہے ہمارے ساتھ والے گاؤں کے ہسپیٹل میں ہی تھی لیکن وہ سب یادیں آکے نہ دیکھ کے محسوس ہو رہی تھی تو یہاں بیس کا چیک اپ تھا تو یہ میرا ماسک لی کہ نہ جا کے تو بیٹھ گی تھی شکر ہے میرے اب بھی ہم ہسپیٹلوں میں اتنے نہیں چکر لگتے تو ماسک رکھنا بھولی گی لیکن پھر بھی ہسپیٹلوں میں ابھی بھی یوز ہوتے ہیں یہ ڈاکٹر اسے کہہ رہی تھی کہ تم اگر چیک اپ کرواؤ گی نا تو میں تمہیں نہ گفت دوں گی تو یہ کروانی تھی رہی پہلے چیک اپ یہ ڈال رہی تھی کہ شاید میں انجیکشن لگے گا نا تو وہ پھر اس نے اس کو یہ دیا تو خوش ہو گئی سو اب یہاں پہ ہم بیٹھے تھے وہ کہہ رہے تھے ابھی آپ روکو آپ کنے رپورٹس دیتے ہیں آپ کو سو سارا ہو گیا الحمدللہ سب کچھ ٹھک ٹھاک ہو گیا سو ابھی ہم جا رہے تھے گھر واپس ہیزبن کی تو آگے نا اپوائنمنٹ ہے تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تمہیں بس پہ بٹھا دیتا ہوں تو میں نے کہا آپ ہمیشہ ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں مجھے واپسی پہ بس پہ ہی بٹھاتے ہیں چلے کہہ رہے یہاں سے پانی اور جوس وغیرہ ہم نے لیا تو میں نے کہا چلیں اب چلتے ہیں بس کا ٹائم دیکھا ہونے والے تھا اس کے پیچھے لگا دیں نہیں میں آگے تو کہاں پہ اٹھا گیا کہاں اس بس میں اوکاڑے کی پاسوں ہے بینا یہ ہوا تھا بیہم سٹاپ پہ نہیں پہنچے تھے اور ہمیں اپنے گاؤں جانے والی بس نظر آگے تو ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اتنا بھاگ رہے تھے کہ وہ کسی سٹاپ پہ نہیں رکھتی یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں بھی بس روک لو اس کے جو سٹاپ ہوتے ہیں وہیں پہ ہی اس نے رکھنا ہوتا ہے یا اگر سواریاں وہاں اترنا ہو یا وہاں سے بیٹھنا ہو تو ہی بس کھڑی ہوتی ہے تو ہم اس کے پیچھے بھاگ بھاگ اور یہ دو تین گاڑیاں ہمارے بیچ رہے گی یہ رکھے گی وہاں اب یہ گاڑی رہے گی اس کے اور ہمارے بھی اب یہ گاڑی کو پار کر کے اس کے پیچھے کانو ہاں 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 یقین کریں یہ والی جو بات سے ہمیں شہر کے بیچ نظر آئی تھے اب ہم شہر سے کتنا آگے نکل آئے ہیں تو ہزبین نے مجھے بس پہ بٹھانا تھا اور یہیں پہ ان کی پارنٹ مہار تھی تو انہوں نے چلے جانا تھا لیکن اب دیکھیں کتنا ہم آگیا آگیا تو میں اتنا ہس رہی تھی میں نے کہا یہ نہ ہو کہ اسی چکر میں میں ایسے کرتے کرتے میں تو گھڑی پہنچا ہوں لیکن بس کہیں بھی نہ رکھے یہ بہت جتنا 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 جلدی تھی مجھے باس میں بٹھانے کی ہے جتنا جتنا یہ دیکھا باس نے اپنے پیچھے لگایا وہ جو اتنا ٹرک کی بٹھ بچھے لگے آج ہم بٹھ کی بس کی بٹھ بچھے لگ رہے ہیں وہ کہیں دو رکھ سالے ہیں میں تو گھتی ہوں میں نے گاری چھوڑا ہوں میں نے چھلے چہر ہے کہ سواری تاری بٹھ نہیں رزاق یہ ایسے ہوا کہ روکی چہر آجا اس کو لیچے اتنا بچھے لگا کہ یہاں پوچھا بچھے اتنا اس سے اتنا کتنے سٹاپ اللہ کے ایسا نہیں ہوتا رزاق ہم کبھی بیٹھیں تو کیا ہوتا ہے ہر سٹاپ پہ بس رکھتے ہیں آئی دیکھو نن سواریاں نیچے اتنا بیٹھ رہی ہیں سو یہاں پہ تو میں کیا بتا ہوں ہم میرے اور میرے ازبین کا اتنا بڑا حال ہوا تھا نا ہس اس کے تو یہ دیکھے کس شہر میں ہم نے اسے دیکھا تھا اور یہ ساتھ والے گاؤں میں آکے میں نے بس کو پکڑا تھا اور یہ بھی ہوا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا کیونکہ میں ایک سٹاپ بیٹھ ہی تھی پھر نیکسٹ سٹاپ پہ میں اتر گئی تھی وہ رزن یہ ہوئی تھی کہ میرے سے آگے ایک عورت کھری تھی تو وہ اپنے گاؤں کا اس سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بس وہاں جائے گی تو وہ کہتا ہے تو نمبر وہی تھا تو جا بھی وہی رہی ہے لیکن ہمارے گاؤں سے پہلے گاؤں میں رکے گی تو اس نے کہا یہ بس وہاں تک جائے گی تو میرا بھی گاؤں پھر اسی طرف تھا تو میں نے کہا میں بھی پوچھ لیتے ہیں اس نے کہا نہیں یہ وہاں بھی نہیں جائے گی تو میں پھر نیچے اتر گئے اس نے کہا اب یہیں اتر جو یہاں پیچھے والی آئے گی اگر ہم اس بس کے پیچھے نہ نہ باغتے تو ہم آرام سکون سے دوسری بس لیتے اور وہ بھی پیچھے آنی تھی پھر وہ تھوڑی دیر رکی ہوں میں یہاں تو اور جلدی آگئے ہزبین مجھے پوچھتے ہیں کہ بس پہ بیٹھ گئے میں نے کہا جی ہاں بیٹھ بھی گئی ہوں اور اتر بھی گئی ہوں تو پھر انہیں میں نے ساری ریزن بتائی تو میں نے کہا دیکھیں ایسے ہوتا ہے جس چیز کے پیچھے ہم باغ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ ہماری کسی کام کی نہیں ہے اور جتنا آپ کسی چیز کے پیچھے باغ دیں وہ اتنی آپ سے آگے باغ دی ہے تو آج تو ہمیں یہ بہت اچھی طرح نا یہ چیز کا اندازہ ہو گیا کہ بس کسی بھی چیز کے پیچھے نہیں باغنا چاہیے چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ کوئی چیز ہو خیر یہ نیکس اس سے نیکس ڈے کا ولاگ تھا یہ میری سسٹر کا آج سمان مجھے دینا تھا میری دوست آئی تھی تو اس کو اپوائنٹمنٹ تھی اس کو میں نیل والی شاپ پہ چھوڑ کے گھر آگئی تھی کیونکہ بچوں نے گیارہ مجھے آنا تھا اور مجھے کھانا بنانا تھا تو میں نے کہا چلو میں نہ بعد میں ہزبین کو بیجوں گی وہ لے جائیں گے یا میں خود آ جاؤں گی تب تک نہ اس کے نا کا درہ سا نیل میں بھی گھنٹا ڈیڈ لگنا ہے اور بھالوں کی دونوں پوائنٹمنٹیں ساتھ ساتھ ہی پال رہا ہے تو تین چین گھنٹے لگ جانا ہے تو میں نے کہا میں کیا کروں گی در میں گھر آگئی تو ہزبین ان کے ساتھ میرے پاس ٹائم بھی تھا لیکن میں نہیں گئی میں نے کہا میں نے نہیں جانا کیونکہ بیگ میں پھر ہم دونوں کی چویس نہیں میچ ہو نہیں تو لیا نہیں جائے گا تو چلیں آج لاس ڈے ہے تو چیزیں دینی ہے تو آپ لے کے آئیں تو پھر یہ وہی گئے تھے تو وہی لے کے آئے تھے سسٹر کے لیے کیونکہ آج مجھے سمان دین ہے سو یہاں پہ یہ دیکھیں اس کو میں نے نا چھے سے نا پیک کر دیا اوپر ٹپے کر دیا اور یہ سارا سمان بھی پیک کر دیا آج دوست کو دے دوں گی کل انشاءاللہ اس نے چلے جانا ہے تو باکستان تو یہ تھوڑی سی میں چوکلیٹے لے کے آئی تھی چوکلیٹے میں لے رہی اس لیے نہیں رہی زیادہ کیونکہ بھی ہمارے ہاں نا تھوڑا گرمی موسم ہے تو میں نے مجھے یہ تھا کہ ہی سمان میں پیک کروں گی اور پیکل جائیں گی تو یہ پھر میں آج ہی لے کے آئی ہوں میں نے کہا چلے تھوڑی سی بچے ہیں چھوٹ چھوٹے تو ان کے لیے بیج دیتی ہوں چلے اگر نہ پیکلی تو ٹھیک بچی گئی تو ٹھیک اگر نہ بچی تو خیر ہے چلے یہاں پہ پیکنگ ساری میں نے کر دی تھی بیگ میں ساری چیزیں پیک کر دیا اس مان دینا تھا تو باقی یہاں پہ میں انگوشت رکھا ہوا تھا ساتھ کھانا بنا رہی تھی دوست نے بھی آنا تھا تو میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ دوست کو پھر کھانا مگرہ کھلا کے اس میں نے بھی کام پہ جانا تین چار بارے تو وہ اسے لے جائے پھر یہ مینیج نہیں ہو سکا سو یہاں پہ خانی بھی سکول سے آ چکی تھی تو ماشاءاللہ نہیں نہیں سکول جا رہی ہے تو آ کے بتاتی ہے جو ڈائری میں لکھا تو مجھے یہاں پہ بتا رہی تھی تو میں نے کہا چلے تھوڑ دیر میں بعد میں دیکھتی ہوں خانے کے بعد کہتی نہیں وہ خود ہی نکال کے دے دکھانے لگے کہ میں آپ کو خود ہی دکھا دیتی ہوں کیا لکھا ہوا ہے تو وہ کٹیچر نے لکھا ہوا تھا کہ اس کے کچھ نہ انہوں نے پیپر دی ہوئی تھے سائن کر کے میں واپس دینے تھے تو ہم نے نہیں دیئے تھے وہ پیپر سائن کر کے نا یہ والے میں نے کہا چلے اب بھی رکھ دیتی کیونکہ ایسی چیزیں نا اکثر میں بھول جاتی تو جب مجھے بچیاں کہتی ہیں نا اسی ٹائم نا ان کے بیگوں میں رکھ دیتی ہوں کہ پھر بھولتا نہیں ہے سو ہم بس ابھی یہاں پہ کھانا شاہ نا بناؤں گی اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے ہاں پھر یہ ہو گیا تھا کہ دوست نا میرے اچانک سے نکال آئی اور وہ چلے گئے اور پھر مجھے دوست کی فکر پڑ گئی ت کہ پھر دوست نے کہا کہ میں گھر نہیں آتی تمہارے کیونکہ اتنی دس میں لگ جانے تھے کہ پیدل آنے میں دس میں جانے میں تو ٹائم بوز آیا ہونا تھا اس کا اور اس کے بھی دو بچے گھر تھے پھر میں آگئی اس کے سپاس چلے گی کھانا بس میں نے تھوڑے سے چاول ڈالے اور بس صحیح ہے یار ایسے کر کے سوگو فیشن کر کے گھومنا دوست کے لئے کچھ میں نے پلینچلین کیا تھا کہ آج آخری دنہ انجوائے کریں گے ملکے کھائیں پیئیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہو سکا پھر میں نے بھی دوست کو مجبور نہیں کیا کیونکہ انہیں اس نے صبح پاکستان جانا تھا اور بہت کام ہوتے ہیں بندے کو یہاں سے بھی ایک گینٹے کا اس کا سفر تھا اس نے بس پہ جانا تھا بچے بھی اس کے چھوٹے گار تھے یہ دیکھیں سارے برطن جو میں نکال لے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے پھر میں نے واپس رکھے رہتا ہے تو د سو یہی پہ چاہوں گی میں آپ سے اجازت اللہ حافظ